تو اس میں یہ تھا کہ ان کو ایکزیما رہتا ہے بہت زیادہ رہتا ہے ایکزیما تمبل داد وغیرہ ہو جاتی ہے خارش ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دو جڑی بھوٹی ہیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے باہر رہی ہے اس کو ذرا غور سے اور تھوڑے دیر اس کو ہاتھ میں رکھیں گا تاکہ لوگ دیکھ بھی لیں اس کو نا بہتر بہتر اس میں یہ دو چیزیں ہیں جن لوگوں کو بھی ایکزیما رہتا ہو بہت زیادہ ایچنگ خارش ہوتی ہے خون آ جاتا اور میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اس میں ہے یہ نرکچور اور چاکسو یہ بلیک والا چاکسو ہے یہ نرکچور ہے یہ دونوں چیزیں برابر وزن لے لیں پچاس پچاس گرام انہیں پاورڈر بنا لیں مکس کر کے اور آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام دن میں دو بار دیں اور کم سے کم مہینہ پر انتالیس دن استعمال کریں اور اس کے علاوہ لگانے کے لیے گندک آملہ سار گندک آملہ سار مردار سنگ اچھا یہ کھانے کے لیے یہ کھانے کے لیے ہے چاکسو اور نرکچور یہ دونوں برابر وزن لے لیں پچاس پچاس گرام مکس کر کے پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے لگتار مہینہ پنتالیس دن استعمال کرنا لگانے کے لیے گندک آملہ سار اور مردار سنگ یہ دونوں پچاس پچاس گرام لے کے مکس کر لیں پاورڈر بنا لیں پھر جتنا لگانا ہو اتنا سرسوں کے تیل میں یا ناریل کے تیل میں یعنی کوکورناٹ آئل یا مسٹرڈ آئل ان دونوں میں سے ایک تیل میں مکس کر کے آپ متاثرہ جگہ پہ صبح شام لگائیں اور یہ پاورڈر جو ہے صبح شام کھائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مہینہ پنتالیس دن استعمال کریں تو آپ کا یہ اجزیما اجزیما ہر قسم کا انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے